پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ 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 مینسریسی سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پر تشریف لایوے ہیں اور آپ نے تصفہ و طریقت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے اور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اثر میں ان کی لایلمی ہے یہ تو بہت پرانا سوال ہے اس پر تو بہت متعدد بارز کا جواب دیا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی طریقت ہوتی تھی کیونکہ آپ کے زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی ان کی بیعت کی بہت سی قسمیں تھی ان میں ایک بیعت اسلام ہوتی تھی جو غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرتے تھے اور دوسری بیعت جو بیعت جہاد ہوتی تھی کہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے بیعت کرتے تھے بیعت قتال بھی اس کو کہتے ہیں اور تیسری بیعت جو بیعت توبہ یا بیعت احسان ہوتی تھی تو بیعتِ توبہ یہی ہوتی تھی کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور نیک عامال کی پابندی کرنے کی بیعت اسی کو آج بیعتِ طریقت کہتے ہیں بیعتِ طریقت کا لفظ طریقت کا بھلے نہ ہو لیکن وہ بیعتِ احسان بیعتِ توبہ کے نام سے وہ بیعت ہوتی تھی اور آج جو اس کو بیعتِ طریقت کہتے ہیں تو حقیقتِ بیعت اس وقت موجود ہے اور حدیث اس کے اندر بالکل شاہد ہیں لیسے سیاسی تک یہ حدیثیں ہیں بلکہ بعض حدیثوں میں تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کیا ہو گیا تمہیں کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے ابو دعود کی حدیث ہے تو صحابہ احران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بیعت کیا آپ کے ہاتھ پہ بیعتِ اسلام کی جب مسلمان ہوئے اور بیعتِ جہاد بھی ہم کرتے جب ضرور پڑتی ہے تو آپ کیسے بیعت کی بات کر رہے ہیں فرمائے اس بات پر بیعت کرو کہ ہم جو ہے شرک نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے تومت نہیں لگائیں گے گویا کہ تمام وہ الفاظ بیعت کے دور آئے جو مشایخِ سلسلہ آج بیعتِ طریقت میں دور آتے ہیں تو گویا کہ بیعتِ طریقت آپ نے صحابہ سے لی یہ جو سیاہ کی حدیث موجود پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے ابادت بن سامد رضی اللہ علیہ وسلم نے جس بیعت کا ذکر کیا ہے بخاری شریف میں وہ بیعتِ طریقت کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے اندر جن جن گناہوں سے توبہ کی بیعت کی دی جا رہی ہے وہ صحابہ اکرام بیعت کر رہے ہیں جو پہلے سے مسلمان ہیں لہذا وہ بیعتِ اسلام نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر قتال اور جہاد کا کوئی عنوان نہیں ہے لہذا وہ بیعتِ جہاد بھی نہیں ہو سکتی ہاں اس میں عمالِ صالحہ کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کی بیعت ہے وہ بیعتِ طریقت ہے تو بیعتِ طریقت جو ہے وہ صحابہ نے جو ہے وہ آپ کی ہاتھ پہ کی اور یہ بخاری شریف میں اندر موجود پھر صورت ممتہینہ میں قرآنِ کریم میں صورت ممتہینہ کے اندر جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعتِ طریقت ہی تو ہے کہ صورت ممتہینہ میں جس بیعت کا ذکر ہے کہ عورتوں نے بیعت کی ہے وہ نہ بیعتِ اسلام ہے نہ بیعتِ قتال ہے وہ بیعتِ طریقت ہی ہے تو یہ جو ہے وہ خامخا غزید ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ جی حضور کے زمانے میں نہیں تھی بالکل نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام آپ کے ہاتھ پہ بیعتِ طریقت کرتے تھے اور اس پر تو علماء اکرام نے بڑے مقالے لکھے ہیں اور تفصیلی جوابات دے دی ہیں لہٰذا بیعتِ طریقت جو ہے حدیث و قرآن سے ثابت ہے بہت شکریہ